لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبِّ شَرَحْ لِي سَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُبْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفَّهُ قَوْلِي الْحَمْدُ وَلِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْحَمْدَ مِفْطَاحًا لَذِكْرِهِ وَصَبَبًا لِلْمَزِيْدِ مِنْ فَضْبِهِ وَدَلِيلًا عَلَى آدَائِهِ وَعَظَمَتِهِ سُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَادَمِ النَّبِيِّينَ مَوْلَانَا بِالْحَاسِمِ مُحَمَّدِ سُمَّ الصَّلَاةُ وَالْمُرْسَلِيَاءِ وَعَظَمَتِهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْقَيَّبِينَ الضَّابِرِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا آدھا إلى قیام يوم الدين أما بعد فقط قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَتِمْ تُنْ جِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَنْوَالِكُمْ وَأَنْفِسِكُمْ ذَالَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعَلَمُونَ بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حزیزان محترم معرفت کی مجلسیں بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا اللہ تعالی سب کو رزق دیتا ہے لیکن ایک رزق ہے وہ ذکرِ حُسَيْب حُسَيْب یادِ رُزَيْب اور اس کی عظمت کو یاد کریں اور جتنا بھی عطا اس در سے ہم کو ہوتا ہے ایک ایک نفس اور سانس پر اور ایک ایک منزل پر جن پر ہم کو کسی طرح سے کوئی شک نہیں کرنا چاہیے اللہ بحر الحلوم زیارت کے فضائر کے کچھ گوشیں پڑتے ہیں اور جب اکیلے پیدل چل رہے تھے نجف سے کربلا زہن میں یہ سوچ رہے تھے کہ حسین کی زیارت کا اتنا سوا قدم قدم پر لے گی قدم قدم پر حج اور عمرے کا سوا رونے کا اتنا سوا من بکا وَعَبْكَ روئے گا یا یا رُلائے گا تو حیران تھے سوچ میں تھے یا اللہ اتنی بڑی فضیلت زیارت کی گریہ گریہ کی اتنی بڑی فضیلت مجالس کے بربا کرنے کا اتنا بڑا سوا تو یہ حسین کی بارگاہ برگاہ کا ہر عمل عجل کے پلائے کسی بھی طرح سے کسی بھی اندر حیران میں تھے تو ایک مرتبہ کوئی شخص ان کے ساتھ ہو گیا کہا کہا کیا سوچ رہے ہو بہر نورو کہا بس مرے ذہن میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہا تمہیں ایک مثال دے لیتا ہوں ایک بادشاہ گیا جہنگل اپنے دوست صحباب کے ساتھ رات ہو گئی راستہ کم گیا پہنچا ایک جنگل میں ایسے خیمے کی طرف صرف ایک ماں تھی اور ایک بیٹا اور اس کے زندگی کا ایک ہی سہارہ تھا کہ اس کے ساتھ ایک بکری تھی اور ہم جب گئے اس کے پاس تو اس نے کہا کہ مہمان میرے پاس آیا ہے اپنی بکری کو زباہ کر کے بادشاہ اور اس کے اطراف دو چار لوگ جو ان کے ساتھ آئے تھے ان کو پیٹ بھر کے کھلا گیا یہ بادشاہ صبح چلے گیا راستہ بھٹک گیا تھا پہنچ گیا گیا اپنے دربار میں لوگوں کو بلایا اپنے وزیروں کو بلایا توجہ اور سب سے کہا جس نے میری جان بچائی جس نے اپنی زندگی کا جو کچھ تھا لٹا دیا اسے میں کیا دوں کسی نے کہا کہ سو بکریان دے دوں کسی نے کہا دو سو بکریان دے دوں کسی نے کہا بکریوں کے ساتھ اشرفیوں بھی دے دوں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تو بادشاہ نے کہا تم نے انصاف نہیں کیا جو کچھ تھا اس نے اپنا دے دیا تو اگر میں اپنی بادشاہت دوں تب بھی کم ہے تو عزیزان محترم تو انہوں نے بحرمالوں کو کہا کہ امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور خدا جتنا بھی سواب دے بہت کم ہے تبی تو مولا حسین نے جملہ فرمایا وَاللہ خدا کی قسم مَا مِن شَئِرٍ اِلَّا قَدْ اَمَرَهُ اللَّهُ بِتَاعَتِ لَنَا اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو حکم دیا ہے کہ وہ ہماری اطاق ہے ہر چیز کو حکم دیا ہے کہ وہ ہماری اطاق کریں جامعِ قبیرہ میں ہے ذَلَّا قُلُّ شَئِئٍ لَكُمْ کائنات کا ہر ذرہ اہلِ بَعْتِ کے سامنے ذلیل اور حقیر ہے کوئی چیز بڑی نہیں ہے اہلِ بَعْتِ کے سامنے ہر چیز مُتی ہے یہ ہے ایک مرتبہ ایک شخص بزرگ گزر رہا تھا تھرڈ یا فلور فورٹ فلور سے ایک عورت کے ہاتھ سے بچہ گر رہا ہے تو یہ بزرگ جو جا رہے تھے تو دیکھا بچہ اوپر سے گر گیا ہے اس بزرگ نے کہا یا اللہ بے حقِ معصومین بچانے بچہ ہوا میں رکھ گئے لوگ جمع ہو گئے لوگوں نے بڑا چرچہ کیا تم کون ہو تم ولی ہو تم اللہ کے بندوں ہو تم تو ہم جیسے آج بھی دیکھ رہے ہو تم نے یہ کیا کر دیا دعا کی یہ بچہ ہوا میں رکھ گیا بچ گیا تو اس بوڑھے ضعیف نے کہا میں نے کچھ نہیں کہا ساٹھ سال اللہ کی بات مانی ساٹھ سال میں نے اللہ کی بات مانی آج میں نے کہا خدا ہے تو میری بات مان لے سلوات پڑے محمد اللہ کی بات مانی اللہ بد blanc اللہ محمد اللہ کی بات مانی تو ایمان کا ایک اثر ہم نے کہا تھا کہ اپنے آپ کو سرنڈر کردے آج ایمان کا دوسرا نام ہے اطاعت ایمان کا دوسرا اثر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کو ہم چاہتے ہوں ہم ان کی بات نہ مانیں ہوگا بچے سے کہیں ہم کہ بچے ہم چاہتے باپ بار بار کہے بیٹا ایک مہینے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اکھشلوں نہ لاؤ اکھشلوں نہ لاؤ اور باپ ہوں حاضر نہ کرے تو بچہ صاف کہہ دے گا موہ پر کہہ دے گا بابا تم جو کہہ رہے ہیں مجھے تم پیار کرتے ہو یہ چھوٹ ہے ایک حقیقت ہے تو عزیزان محترم اطاعت اہل بیت اللہ علیہ وسلم کی یا خدا کی اہل بیت کی یہ ایمان کا پہلا اثر ہے کہ ہم مطی بن جائیں کائنات کا ذرہ ذرہ چاہے نہ چاہے خدا اور اہل بیت کا مطی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت نے جو کچھ کیا خدا کے لئے مَا يَشَعُونَ اِلَّا اَن يَشَعَ اللَّهُ وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اِن يَشَعَ اللَّهُ قرآن کہتا ہے کہ اہل بیت کچھ چاہتے نہیں وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے مَا يَشَعُونَ آپ ایک خدم جائیں قرآن یہی کہتا ہے کشش قرآن یہی ہے کہ ہم اگر ایک خدم قرآن کی طرف جائیں گے تو قرآن ہمارے سے دس خدم ہمارے سب قریب ہو رہا ہے اسی طرح سے نیکیاں اتداء میں تقریف ہوتی ہیں بجالانے میں لیکن جیسے جیسے آدمی جب پہل کرتا ہے وہ احزان مَنْ جَاهَدَا فِيْنَا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا عجیب قرآن کی آیت ہے جو ہمارے راہ میں قدم پڑھاتا ہے کوشش کرتا ہے جہاد کرتا ہے پہل کرتا ہے نیکیاں انجام دینے کی کوشش کرتا ہے دین پر چلنے کی پہل کرتا ہے تو ہم اس کے لئے راستے فراہم کر دیں راستے بھولتے جائیں گے اس شرط یہ ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں دیکھئے حُدَلِّلْ مُتَّقِيم قرآن نے کہا کہ قرآن ہدایت کرتا ہے مُتَّقِيم کی حالانکہ سکھ کیوں ہدایت کرتا ہے مُتَّقِيم جو اس لئے کہ مُتَّقِيم کے دل قرآن کی ہدایت کے لئے رڑی ہے تیار ہیں بیج آپ کوئی بھی سیب بنجر زمین پر نہیں دوتے اسی زمین پر بیج بویا جاتا ہے جہاں سے فصل اگائی جاتی ہے خدا کہتا ہے بیج بونے کا کام تمہارا ہے درخت کو اگانے کا کام میرا ہے اَفَرَعَيْتُمُ الْمَا الَّذِي تَشْرَبُونَ انسان اپنے ذہن کو کھولے معرفت کے دریچے کھولتے جاتے ہیں سورہ واقعہ ہر رات پڑھنے کی تاقید کی ہے اگر کوئی رسک کے اعتبار سے تنگی میں ہے اسے کہا گیا ہے کہ ہر روز سورہ واقعہ پڑھ کر سو سورہ واقعہ پڑھنے قرآن کی تلاوت بھی ہو جائے گی اور فضیلت کی فضیلت بھی جو سورہ واقعہ مدام پڑھتا ہے تو وہ فقر اور تندستی سے نجات پاتا مسئیبتوں سے دور ہو جاتا یہ تو خاموش قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے اب اگر بولتے قرآن صلو پڑھے محمد اللہ محمد خدا کہتا ہے یہ جو تم پانی پی رہے ہو تم نے کبھی خور کیا اس پانی پر تم نے اسے نازل کیا یا ہم نے نازل کیا دیکھیں یعنی انبیاء ہم سے یہ کہہ رہے ہیں انبیاء کہ جائے قرآن پڑھئے یا ان کی تاریخ پڑھئے اوسیہ وغیرہ وغیرہ کی تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہمارے اطراف ہیں چھوٹی چیزیں آگ بھی تھوڑا تھوڑی اگر ہاتھ پہ پریشانی ہو تو کھانا نہیں کھا جائیں زمان زبان اگر ذائقہ بدل جائے تو کچھ بھی کھا لے آدمی لیکن اسے ذائقے کا محسوس نہیں ہوگا خدا خواستہ تندرستی اور سلامت ہی نہ ہو تو نہیں انسان جب صبح اٹھتا ہے تو نعمتوں کے سائے میں جی رہا ہے کیا خوب کہا فارس شاعر نے ماں ہمیں مہمان در آلم ولی ہم سب اس دنیا میں ایک جشت کی طرح زندگی گزار رہے ہیں سب کے سب ہم مہمان ہیں یعنی جب سے ہم پیدا ہوئے آج تک دستر خان بند ہی نہیں ہوا چاہے وہ ظاہری اور ماتی رزق ہو یا ماں نے بھی رزق دستر خان پروردگار بچھا ہوا دعا عرفہ میں مولا امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ علیہ جب میں بچہ تھا تب اسے ہی میں تربیت نے شروع کر دودھ کا انتظام تو نے کر دیا ماں کے دل میں محبت تو نے ڈال دی میں نعمتوں کے سائے میں پڑ رہا سمجھے دس دن آپ نے ہماری مہمان نوازی کی بیس دن کی یا یوں سمجھے میں صبح گھر میں باہر نکلا باہر ہر دن صبح ایک ہزار ڈالر کی مصرح گھٹی میری مجھے خدا رکھتا ایسا ہوگا نہیں سمجھے دس دن مسلسل میرے گھر کی تحریز پر ایک گھٹی مجھے اور میں کھاتا رہا دس دن بیس دن پچیس دن کیا یہ میری عقل نہیں کہے کہ یہ گھٹی کہاں سے آ رہی ہے کس نے انتظام کیا سب جانتے ہیں کہ مہمان ہیں کم کسی دانت کہ مہمان کس کم لوگ سوش کے ہیں کہ کس کے مہمان ہیں یہ دیکھیں یہ یہ اگر آدمی کے ذہن میں جائے مہمان ہیں ہم کھا رہے ہیں دست الخام پر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ دست خان کس کا جس وقت ہماری آنکھیں جان گئی جس وقت ہمارے ہر جان گئے جس وقت ہمارا دل مان گیا جس وقت ہمارے کام سمجھ لیے تو اب شکر کی منزل میں آ جائے گا یہی زندگی کا ماں حسن ہے تم پہچانو نعمتوں کے صاحب جن کے طفیل میں جن کے نتیجے میں کس کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے یہ ہے بنیادی نالج جس وقت پہچانے گا تو گمراہی نافرمانی انحراف اور ناسپاسی دی ہوئی چیزوں کو خلط راستے میں استعمال کرنے سوچ بھی نہیں سکتا اسی کا نام ہے دین پر چلنا نعمت کو پہچانو سب سے پہلے اب وہ ظاہری نعمت ہو یا بہتری نعمت ہو ظاہری رزق ہو مات رزق ہو یا معنی رزق ہو نعمت تو پہچانو صاحب نعمت تمہارے سمجھ میں جب آئے گا تو ایک منزل کے لئے تمہارا خدم اٹھے گا اس منزل کا نام ہے شکر کی منزل خدا کہتا ہے کہ میں نے دسترخان پچھا دیا اپنے بندوں کے لئے لیکن کم لوگ ہیں جو میرا شکر بجائے کم لوگ ہیں جو اس منزل پر فائز ہوتے ہیں ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا پروردگارہ میں تیرے نیک بندے کسی عارف کرنا چاہتا ہوں نبی صاحب کتاب جن پر انجیل کتاب نازل ہوئی اور خود ایک ایسے باوکار نبی جو بچپن میں بولنے لگی ماں کی عصمت کی گواہی زبان پر لائی میں بچپن میں کہا میں نبی ہوں اور میں باعی سے برکت والا نبی ہوں جن کو اللہ نے وہ پور دیا تھا جو مردوں کو زندہ کر دی تھے عیسیٰ کے بارے میں سن کر پران کی آیت ہے برے بیماریوں سے شفا دیتے تھے اور مردوں کو یہ عیسیٰ کی بات نہیں ہے جب تم یہاں مان گئے تو وہاں بھی مان نہ پڑے گا چون یہ فخر عیسیٰ ہیں اسی لیے نصارہ نے مسیحیوں نے کہا تھا کہ ہم عیسیٰ کو خدا اس لیے بنتے ہیں کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے اچھا تو خدا نے کہا مسل عیسیٰ انلللہ کا مسل آدم اے رسول کہہ دو کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے تم نے آدم کو کیوں نہیں مانا خدا کا بیٹو وہاں تو نہ باب ہے نہیں ماں ہے جب وہاں تم نہیں مان رہے ہو تو یہاں کیوں مان رہے ہو یعنی ایک کام جو دین کا ہوتا ہے دماغ کو فکر کو اجادر کرنا بیدار کرنا معرفت عطا کرنا خدا یا مجر نہیں بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں خدا نے اپائی کی فلان جگہ فلان جگہ جہاں جہاں پر جنگل میں دریا کی کنارے ریوار کی کنارے ایک ہمارا بندہ ہے جاؤ اس سے ملنے کی لئے جاؤ عیسیٰ گئے جو اڈرس پروردگار نے کہا تھا گئے تو دیکھا اے اہد آنکھوں سے اندھا ہاتھ پیر نہیں ہیں زخمی بیمار پورا بدن زخم ہے آنکھیں نہیں ہیں بہرحال معذور ہے پیروں سے اڈرس ٹب لے کر گئے تو یہاں پہنچے خدا یہ تیرا نیک بندہ یہ کیسے ہو سکتا جیسے ہی وہ شخص کے پاس اس شخص کے پاس حضرت عیسیٰ پہنچے ابھی پہنچے ہی تھے تو کہا اسلام علیت یا نبی یا اس بندے نے جو ابھی آنکھوں سے بین آئیں اس کے پاس نہیں ہے احرال کس سچوشن میں تصور کیجئے آپ امیجن کیجئے جو چاہی سے ابھی کچھ پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی ہے کوئی پہلے سے بھی جانکاری آپس میں ملاقات نہیں رہی جیسے مہیاں آیا کسی آپ کو نہیں جانتا تھا رہی ہماری جن سے بات ہوئی ہماری اب نام دون دوش برا نہ ہو ہم خود نہیں جانتے تھے بہرحل یہ کوئن ہیں مسئلن کر رہو اور علمدار صاحب کوئی بھی ہو نہیں جانتا تچہی سے آیا پہچان گیا اب جب بھی بات چلے جی وہ ہم کو پہچان تے ہیں آپ ہم کو پہچان تو یہ آئے کوئی جانتا نہیں تھا عیسیٰ سے سلام ہو اے اللہ کے نبی تو عیسیٰ تاجب کرنے لگے کہا کہ عیسیٰ نے تمہیں میرا بتا دیا ہے مجھے بھی بتا یا ہے کہ تم آنے والے ہیں سر ورمحمد وآل محمد پر اللہ حمد صلی اللہ محمد وآل محمد یہ کیسے ہوا عزیز مہترک یہ وہ معرفت وہ اطاعت کی منزل تو کہا کہ اب تمہارے پاس ہے کیا تم تو نہ رہنے کے لئے اچھا نہ کوئی اچھا رائیٹی تمہاری لائف ہے نہ ہی تمہارا بدل ہے جو تمہارا ساتھ ہے نہ ہی تمہاری آنکھیں ہیں نہ تمہارے پیر ہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن اب تمہارے پاس یہ چیز آئی کہاں سے یہ کمال آیا کیسے یہ ایسی نعمت آئی کیسے کہ تم وقت کے نبی کو پہشان رہے ہو ایک مرتبہ اس نے کہا میرے پاس تین چیزیں ہیں لسان زاکرہ میری زبان ذکر کی زبان ہے لسان باکرہ میری زبان کفر کی زبان نہیں ہے ذکر کی زبان ہے البن شاکرہ میرا دل ہے لیکن شکر گزار دی وبدن صابرہ بدن ہے بیمار لیکن صبر کرتا جس کے پاس لسان صابرہ قلب شاکرہ وبدن صابرہ جس کے پاس صبر کا مہت ہو جس کے پاس شکر کا دل ہو جس کے پاس ذکر کی زبان ہو تو وہ نبی کو پہچان گا امام کو پہچان گا رسول کو پہچان گا تو عزیز آن مہترم اب جو خود ذکر ہو خود شکر ہو خود صبر کی منزل ہو تو عزیز آن مہترم یہ کیا ہے کہا کہ وہ وہ ہے جس کے آنک آنک نہیں ہے عین اللہ ہے جس کے کان کان نہیں ہے وہ عزیز آنی مہترم اس کا ہاتھ نہیں ہے وہ ید اللہ بن جاتا ہے مہترم 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 محمد مہترم اسی کا نام ہے اسم آزم وَلِلَّهِ الْأَسْمَا الْحُسْنَ فَدْعُ لِلَّهِ اللہ کو پکارو اللہ کے اسم کے ذریعے سے تو چھوٹے امام نے کہا ہم چودہ معصومین کے نام ہیں اسم آزم یہی نام ہے مولا ایک اینات نے کہا یون اس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا میں ہوں نوح کی کشتی کو پاک لگانے والا میں ہوں یوسف کو اندھیر کوئے سے نکالنے والا میں ہوں وہ کن تو میں ہر نبی کے ساتھ تھا چھپ کر پیغمبر کے ساتھ ہو کھل کر میں ہر نبی کے ساتھ تھا سرنن چھپ کر میں نے مدد کی جب بھی جبرائیل پیغمبر کے ساتھ وحی لے کر آتے تھے سلام سنائیے ہمارے استاد کو مولا کو سلام سنائیے کہا کب سے جانتے ہو علی کہ جب میں پیدا ہوا تھا اللہ نے جب مجھے خلق کیا جب مجھے وجود میں لائے تو خدا نے کہا تم بھی ہو میں بھی ہوں یعنی کیا تم بھی ہو نا میں نے خلق کیا رہا ہوں اور میں بھی ہوں دو مرتبہ کہا تیسری مرتبہ کہا تم بھی ہو میں کیا جواب ہوں میں ابھی تو مجھود میں آیا تھا ابھی یہ جب رہیل کی خلق کی بات ہو رہی ہے میں کیا جواب تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ یہ گفتگو کے پیچ میں علی کی آواز آئیں کہا جبرائیل جب خدا کہہ تم بھی ہو میں نہیں ہوں تم کہو کہ خدا تو رب جلیل ہے میں بند زلیل ہوں تو خالق ہے میں مخلوق ہوں تو رازق ہے میں مرزوق ہوں دیکھا عزیزان محترم اب مجھے پتا چلا جبرائیل نے میرا استاد علی ہے اس وقت سے زل محترم جیسے انسان یہ دو باتوں کو خیال رکھے ہمیشہ پروردگارہ تو میرا خالق ہے میں تر بند ہوں یہ دو بات ایمان کی بہترین دلیل جہاں یہ چیز ہاتھ سے نکل گئی بھول گیا کہ وہ خالق ہے اور میں بند ہوں تو انسانیت کی درجے سے گر جائے گا تو گفتگو کیا ہوئی تھی جو خود ذکر ہو جو خود شکر ہو جو خود صبر ہو جو اسماء الہی ہیں اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے تو ایک مرتبہ مدینہ سے باہر مولا ایک ایک جا رہے تھے ان کے ساتھ ایک خیبر میں رہنے ابھی چلھے درمیان میں بڑی ریور آئی پار پانی پہ رہا تھا کوئی راستہ کچھ نہیں تھا پار ہونے کا وہ یہودی خیبر میں رہنے والا ایک پتلی سی چھوٹی لکڑ اور اس لکڑی پر کھڑے ہو کر گزار گیا مولا کہنا بھی دیکھ رہے ہیں پانی سے پار ہو گا اس یا فتح اے جوان اے نو جوان ابھی جانتا نہیں تھا یہ مولا کہا کہ اگر تم جان جاتے میں نے کیا کہا اور کیسے وہاں پہنچ گیا تم بھی یہ کام کر دی اگر آ سکتے ہو تو آ اچھا تو جب دیکھا کہ مولا نے ایک لکڑی کو ڈال کر پانی میں ملائے کائنات نے اپنی املی سے پانی کے ایک گوشے کو اشارہ کیا اب وہ پانی غستہ نہیں بنایا خود پتھر بن گیا مضبوط چیز بن گیا پانی نہیں پانی ایک بلاک پتھر میں بدل گیا وہ کچھ حصہ موسیٰ نے اسامہ رہا تھا نبی تھے موسیٰ نے اسامہ رہا تو راستہ بنا میں فخر موسیٰ ہوں اسامہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے اشارہ کروں تو پانی میری بات مان جائے گا سلوان پڑی محمد وآل محمد اللہ احمد صلی اللہ محمد وآل محمد گزر گئے راستے سے گزر گئے وہاں پہنچ گئے تو کہا میں تو لکڑی کا سہارہ لے کر آیا اور آپ نے تو پانی پتھر بنا دیا یہ تو میرے سے زیادہ جانتے ہیں کہا کہ تم نے کیا کہا اس خیبر والے نے یہودی نے کہا تم نے کیا کہا لی والی نے کہا تُو نے کیا کہا پہلے تو بتا کیونکہ تو پہلے گیا کہا میں نے وہی کہا جو اللہ کو اس کے اسم آزم سے یاد کیا اچھا اسم آزم کہا کہا اسم آزم کیا یاد ہے کہا میں نے اللہ کو واسطہ دیا اس کے پیغمبر آخری پیغمبر کے وسیعہ کا اس کے پیغمبر آخری پیغمبر کے وسیعہ کا تو علی نے کہا کہو نا تم نے وسیعہ کا واسطہ دیا جو آخری زمانے کا پیغمبر ہے کہا اسے جانتے ہو کون ہے کون نہیں جانتا پس تم نے کہا ہوگا یاد وسیعہ یہی ہے نا بس کے پیغمبر یاد تو پانی سے آپ گزر گئے لکڑی کا سہارا لے کر کہا میں وہ خود وسیع تنہا نہیں چھوڑتے بس ہمارا رابطہ مضبوط ہو جیسے فضا نے اہد بائیس سے رابطہ کیا جیسے سلمان نے رابطہ کیا پتا ہے آپ کو ایک مثال چھوٹی دے کر میں اپنی منزل دکھاؤں گا کہ سیب جب درخت پر لگتا ہے سیب کو ساری چیزیں مل جاتے ہیں جتنی بھی اس میں غزائیات ہیں پروٹینز کیسے ملتے ہیں اس جھاڑ کے ذریعے سے سیب ایک ڈنڈی سے درخت پر لگے ہوئے رہتا اس کے ایک باری ڈنڈی ہوتی ہے جو درخت سے کنیکٹ ہوتا جو کچھ زمین سے پانی کے ذریعے سے ہوا سے درخت سیشتا ہے وہ اپنا سارا وجود اپنا سارا فیض اس ایک ڈنڈی کے ذریعے سے سیب کے حوالے کر دیتا ہے تو عزیزان محترم اگر ہم کو اہل بیت کے فیض و کرم سے بہر بر ہونا ہے ہمارے بچوں کو وہ چیزیں ملنی ہے جو سلمان کو ملی تھی جو عبوزر کو پولی تھی اس سیب کی طرح ڈنڈی سے امام اور اہل بیت کے گھرانے سے کنت ہو جانا ہے سنٹر آج یہ سنٹر جو اسلام سنٹر یہ باب ال ان یہ یعنی کا گھر ہے اگر ہم ویکلی سہی اسے کنت رہیں گے تو جو اہل بیت کے فائز ہیں جو نعمتیں ہیں جو ان کے ذریعے سے چاہنے والوں کو ملتے ہیں وہ ہمیں بہرور کرتے جائیں گے فائز یاب ہوتے جائیں گے ہم اسی ایک فائز کے چشمے کا نام فائز الہی کا نام ہے مجلس حسین یہ حسین کی مجلس فائز الہی یہاں پر ملک آسمان چھوڑ کرا جاتے ہیں یہاں تمنا کرتے ہیں یہاں پر وہ رومان فاطمہ حسین کے رونے والوں کے عشقوں کا انتظار کر رہا آج صرف چھے بہرم آج کس کی مصیبت میں بیٹے ہیں ہم کس کے مسائل سننے کے لیے یقیم حسن شہزاد آق قاسم کون قاسم جو پچپنے ہی میں یقین ہو چکا تھا سال یا دیر سال کی عمر تھی جو وہ منظر دیکھے حضرت قاسم نے کیا دیکھا جو ہم اور آپ بیان نہیں کر سکتے جس کو ہم سوچ نہیں سکتے جس کے بارے میں اگر تصور کریں آنکھوں سے آنس ہو جاری ہوتی ہے وہ منظر دیکھا جس منظر کو زینب نے دیکھا تھا وہ منظر دیکھا جس منظر کو حسین نے دیکھا تھا کون سا منظر دیکھا تھا سام میں تش تھا اللہ اکبر جگر کے بہتر دکڑے تھے اللہ اکبر ایک مرتبہ ایمان حسین نے اپنے بھائی حسن سے کہا بھائی یہ تمہاری کیا حالت ہے جو دیکھ رہا ہوں تش میں جگر کے پہتر دکڑے دیکھ رہا ہوں تو امام حسن نے کہا تھا حسین سے لا یوم کہ یوم کہ یا عبا عبداللہ اے حسین جو مسئیبت تم پر ٹوٹے گی جو دن تم پر آئے گا وہ دن وہ مسئیبت کسی پر نہیں آئے گی ہاں زادہ رو دن ہے جس دن زمین نے گریا کیا آسمان نے گریا کیا جزا کم رب کم خیر جزا بڑے نازوں سے پلا تھا یہ شہزادہ یتیم قا یتیم حسن بڑے نازوں سے پلا تھا آپ پہتر جانتے ہیں اگر کسی کے یہاں بھائی کی نشانی ہو اکیلی نشانی ہو تو گھر میں سب اپنے ہاتھوں میں پالتے ہیں اس کے اس لیے کہ وہ یتیم ہے باپ کے جانے کا اسے غم نہ ہونے پائے اسے یتیمی کا حساس نہ ہو تو آسادار سن سکوگے علی اکبر کے ہاتھوں میں پلنے والا قاسم اب پاس کے ہاتھوں میں پلنے والا قاسم حسین کے گھوٹ میں پلنے والا قاسم زینک کی گھوٹ میں پلنے والا قاسم اب وہ مرتبہ آ گیا اب ظاہر سی بات ہے ماں کی بہت ساری تمن ہیں اکیلی امید ہے اکیلا وہی ہے سب کچھ سے بیت اٹھا لی یہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں ایک مرتبہ سارے اصحاب نے کہا آقا تمہارے بعد ہم کہاں جائیں کدھر جائیں کہاں جائیں کیسے جائیں اللہ ہوا اکبر ہم سب کے سب تمہاری رتاب میں شہید ہو جائیں گے قربان ہو جائیں ایک مرتبہ حسین نے چراخ کو روشن کیا اور کہاں کہ اصحاب سے لو تمہیں اشارہ کرتا ہوں اور آج کی حراج شبی آش ہو امہ جنت کی اپنے منزل دیکھو ہر صحابی نے جنت میں اپنا مقام دیکھا شوق پیدا ہوا تب ایک ایک سے کہا حبید تم بھی شہید ہو جاؤگے زہید تم بھی شہید ہو جاؤگے انصار کی باری جب تمام ہوئی تو کہا ایک ایک کا نام لیا اولا محمد کے لئے کہا تم شہید کے درجے پر بائے ہو جاؤگے ارے غاج اکبر کے لئے کہا اللہ اکبر عباس کے لئے کہا ایک مرتبہ قاسمہ کے رہے بیٹھے ایک مرتبہ قاسم نے کہا چچا جان امو جان کیا میرا شمار کل شہید والے ہونے والوں میں نہیں ہے تو حسین نے امتحان کے لئے ایک سوال کیا اے میرے بھائی کی تصویر اے حسن کیا یتیم اے شہزاد قاسم بس مجھے ایک سوال کا جواب تو ہو کئی فر موت اندد تمہارے نزدیک موت کیسی ہے سن سکوگے تیرہ سال کا جواب شہزاد قاسم نے جواب دیا احلا من العصار شہد سے زیاد شیری دنیا موت سے بھاگتی ہے دنیا موت سے گرتی ہے یہ کیسے کربل آکے نوجوان ہیں یہ کتنا شعور ہے کتنا ماں میں شعور ہے جو یہ کہہ رہا ہے قاسم شہد سے زیادہ شیری تو حسین نے کہا قاسم تم بھی شہید ہوگے یہاں تک ششمہ علی ازغر بھی شہید ہوگا تو ایک مرتبہ خیرت خاشمی نے انگڑائی لی قاسم نے کہا یہ تو کہوارے میں رہتا ہے جھولے میں رہتا ہے یہ اپنے پیروں سے کربلا کہ مقتل کی طرف تو نہیں جائے گا پھر علی ازغر کا اسے شہید ہوگے ایک مرتبہ پھر قاسم نے سوال کیا چچا جان یہ بتائیے کیا فوج عشقی خیر موتکہ جائے گی تو امام حسین کہا قاسم ایسا نہیں ہے اور میں اپنے بچے کو لے کر جاؤ گا ٹفل شیر خار کے لیے پانی مانگوں گا لیکن پانی کے آوز میں شعب والا تیر چلے گا غرص ازاد دار ہو صبح نمود دار ہوئی فجر کی نماز ادا ہوئی اصحاب و انصار ایک بعد تی گر شہید ہوئے اونو محمد نے اپنی شہادت کی تحبے کو پیش کر دیا زینب بھی اپنے تحبوں کو پیش کر دی ایک مہتبہ قاسی مائے کہا چچا جان مجھے مرنے کی اجازت دی مجھے میں چاہتا ہوں میں بہت دل سے آرزو تھی دل میں آرزو ہے کہ میری جنگ کو میرا اکبر دیکھے میرا چچا اکبر دیکھے اللہ اکبر اب پاس اکبر ہاتھوں سے پالت تھا میں جی چاہتا ہے جنگ رہوں جاؤ ہوج اشتیہ سے جنگ کروں اور انہیں واسی چہنم کروں اللہ اکبر اسرار ہوتا تھا انکار ہوتا تھا ایک مرتبہ حسین کے دل بیٹھا تم تو میرے بھائیہ کی نشانی ہو تم تم اپنے ماں کا سہارہ بن جاؤ کہا ماں نے ہی تو سمار کرنے جائے دیکھو اماما جو رکھا ہے فقی زینب نے رکھا ہے بابا کا اللہ اکبر مجھے تیار میری ماں نے کیا ہے ایک مرتبہ اجازت نہیں ملی کربلا کا تنہا شہید قاسم ہے جسے شہادت کی رکھاتے تھے روتے تھے اجازت نہیں ملی ایک مرتبہ مایوس ہو کر اللہ اکبر شہزادہ قاسم کسی گوشے میں پڑھ گئے ایک مرتبہ سوچتے رہے کس طرح سے میں چچا کو مناؤں کس طرح سے میں اممو کو مناؤں اچھانک یاد آگیا میں چھوٹا بچہ تھا میرے بازو پر ایک تعویز باندی تھی سیدھے کہنے ہاتھ پر ایک تعویز اب کہا تھا بیٹا ماں سے کہا تھا بیٹا اس پہ کے کھولنا جب تم پر سخت موقع ہے اس سے بڑا کوئی موقع سخت نہیں ہے جو مجھ پر آنٹ ٹوٹ پڑے ایک مرتبہ قاسم نے تعویز کو پھولا کیا دیکھا بیٹا قاسی ہے کربلا میں اگر میرے حسین پر سخت کا دن آؤ پڑے اگر حسین نرغ آدھا میں گیر جائے تو میری طرف سے تم حسین پر پربار ہو جانا اگر تمہارے چچا اجازت تیری میں تیری کرے یہ تعویز دکھا دے گا اب دھوڑ کر بڑی مسکراہت سے بڑی خوشی سے قاسب آئے اب مجھان اب مجھے اجازت مل ہی جائے گی مجھے مرنے کی اجازت مل جائے گی حسین کو تعویز دیا اللہ اکبر عالم غربت میں کربلا کے میدان میں روز اشورہ تین دن کی بھوک اور پیار اولو محمد اصحاب جہید ہو چکے ہیں بھائی کی تصویر کو دیکھا بھائی کا زمانہ یاد آ گیا اللہ اکبر و تیروں کا زخمی بدل یاد آ گیا و تش یاد آ گیا کہا قاسم جاؤ تو میں مرنے کے اجازت دیتا ہوں جزا کم رب کم خیر الجزا ہاں زادہ رو قاسم شہزادہ تین دن کی بھوک اور پیاس کے آلم میں کہالیت پر زرخصت ہوا ماں زرخصت ہوا حسین سوار کیے دھوڑے پر بہت در رہے اللہ اکبر قاسم نے وہ شہادت کے وہ شجاعت کے گوہ دکھائے جو ایک ازرق نامی ایک ہزار پر بھاری لیکن قاسم نے اسے واصل جہنم کیا اور کسی کے چھار میں دو گوہ سل جہنم کیا ایک مرتض گشمنی کی آگ بھڑی تیس ہزار کا فوج تیس ہزار کا نشکر تیرہ سال کے قاسم پر حملہ ہوا اللہ اکبر قاسم نے آواز دی اے میرے چچا میری مدد کو پہنچو بس آز 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 ہزار جب نسرت کے پہنچے ادھر کے گوڑے ادھر ہوئے ادھر کے گوڑے ادھر ہوئے ارے گھوڑوں کی سموں سے قاسم کا جلازہ علا شاہ پامال ہوا امام زمانہ نے جملہ کہا ہے سلام ہو کربلا جم شہین پر جس کی دہنی پسلیاں بھائی پسلیوں میں آگئی جس کے بھائی پسلیاں بتایا زیادہ ہو بدن کے ہٹیوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہٹی پسلی کی ہوتی ہے آپ نے پسلی کے ہٹیوں کا ذکر کیا ہاں زیادہ رو آپ کا زہر مدینہ چلے گیا جلتا ہوا دار فاطمہ کے پہلو پر گرا تھا پسلیاں ٹوٹ گئی تھی ایک شباہت جو رقاس کی شہادت اور فاطمہ کی شباہت سے ملتی ہے شہادت سے دوسری ایک شباہت حسین سے ملتی ہے حسین کا جنازہ بھی پامال ہوا گوڑوں کے تاپوں سے لیکن سر تن جتا سر تن سے جتا ہونے کے بعد لیکن حائر قاسب خاسم کا تن پامال ہوا ابھی روح باقی تھی گوڑے دوڑائے گئے لہذا حسین نے کہا بیٹا قاسب چچا کے لیے سخت ہے جو تم مدد کے لیے پکارو پہنچے لیکن میرا پہنچنا کام نہ ہے کیا دیکھا لاش پامال ہو چکی ہے ایک مرتبہ عبا کو کربلا کی زمین پر بھیلا یا تو گھڑوں کو عبا میں رکھا گھٹری بنائی اب گئے خیبوں کی طرف اللہ اکبر سب کے جنازے آئے ادھر رباب لے دیتا اللہ اکبر قاسب کا ناشا آرائے قرآن برپا ہوا اے قاسب جس طرح سے میں نے تم کو پالا خدا یا تیری بار 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 شکر کہ میری قربانی قبول ہوئی سب کے لاشے آئے لیکن قاسب کا جنازہ پانا ہوا اللہ حسین پانا جس طرح خدا پانا تیری پانا پانا سب ہوئی لین خدا جس طرح تیری دی مار ما موسیقی